موسیقی نمسکار ڈی ڈی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں شہلہ رگار بولیٹن کی شروعات کریں گے کئی بڑی خبروں پر ڈالیں گے وستار سے نظر لیکن آئیے اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی سرکھیوں پر اٹھارے وی لوگ سبھا کا پہلا ساتھ راج سے ہوگا شروع پہلے دو دن نرواچے تسدستیوں کو دلائی جائے گی شپت آج راشتر پتید راپ دیمورگو بھرتھارے مہتاب کو دلائیں گی پروٹیم سپیکر کی شپت پریقشہ سدھاروں پر سجھاپ دینے اور راشتریہ پریقشہ ایجنسی اینٹی اے کے کام کاج کی سمیقشہ کے لیے گیندریہ شکشہ منترالے کے دوارہ گھٹ ہے تو اچھستریہ سبیتی کی پہلی بیٹھا کاج سمیتی کو دو مہینے میں دینی ہے نچلی عدالت سے ملی زمانت پر ہائی کورٹ کی روک کے خلاف سپریم کورٹ پہنچے دلی کے مکہ منتری اربند کیج ریوال ماملے میں آج سنوائی کی مانگ دیش کے کئی حصوں میں مونسون نے پکڑی رفتار مونسون پور و بارش سے دلی لسی آر سمیت اتر بھارت کے کئی راجیوں میں گرمی سے رہت پششیمی تٹیہ علاقوں کے لیے موسم بھی بھاگ نے چاری کیا بھاری بارش کا ریڈ الارٹ روس کے داغستان اور مکھت شکالہ میں الگ الگ حملوں میں پادری پولس گرمی سمیت نو لوگوں کی موت پچیس خائل چار حملہ ور بھی ٹھیر حملے کی جانچاری ڈی سی سی ٹوینڈی ویشو کپ کے سوپر آٹھ میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ مقابلہ آج انگلینڈ نے امریکہ کو دس وکیٹ سے ہرا کر سی فائنل میں پہنچنے والی بنی پہلی ٹی مہلا کرکٹ میں بھارت نے دکھر افریقہ کو تیسٹے ورن تیم ونڈے میچ میں چھے وکیٹ سے ہرایا بھارت نے تین ونڈے میچ کی سیریز تین شون نے سکھی اپنے دام تو آپ کو بتا دیں کہ اٹھارے وی لوگ صبح کا پہلا سطر آج سے شروع ہونے جا رہا ہے یہ سطر تین جولائی تک رہے گا اس کے تحت سب سے پہلے پرو ٹیم سپیکر بھرتری مہتاب آج سبہ گیارہ بجے لوگ صبح میں پردھار منتری نریندر موڈی سہیت سبھی نو نرواجست سانسدھوں کو شپت دلائیں گے راجیوں کے سانسدھوں کو الفابیٹیکلی آدھار پر شپت دلائی جائے گی یعنی کہ اسم راجی کے سانسدھ سب سے پہلے اور پشن بنگال کے سانسدھ سب سے آخر میں شپت لیں گے شپت گرہڑ کاریکرام دو دن تک چلے گا اس کے بعد 26 جون کو نئے لوگ صبح دھکش کا چناؤ ہوگا اس کے بعد 27 جون کو راجی صبح کا سطر شروع ہوگا اس دن راشتر پتی درابدی مرمو لوگ صبح اور راجی صبح کی سنیوکت بیٹھک کو سمبودھت کریں گے 18 وی لوگ صبح کے پہلے سطر کی شروعات سے پہلے لوگ صبح کے نو نیوکت پروٹیم سپیکر بھرتری مہتاب آج راشتر پتی بھون جا کر شپت گرہڑ کریں گے راشتر پتی درابدی مرمو انہیں پد ایوام گوپنی اتا کی شپت دلائیں گی اس کے بعد وہ اپنا کاری بھار سمبھالیں گے آپ کو بتا دیں کہ بھرتری مہتاب لوگ صبح دھکش کا چناؤ ہوگا تک پیٹھا سین ادھکاری کے روپ میں کرتبیوں کا نروہن کریں گے اور پریقشہ صدھاروں پر سجھاو دینے اور راشتری پریقشن ایجنسی یعنی نٹی اے کے کامکاج کی سمیقشہ کے لیے شکشہ منترالے دوارک گٹھے تو اچھ سر یہ پینل کی آج پہلی بیٹھک ہوگی شکشہ منترالے نے بیتے شریبار کو راشتری پریقشن ایجنسی کے مادھم سے ہونے والی پریقشہوں کے پاردرشی سچارو اور نشپکش سنچالن کو سنشت کردے کے لیے بھارتی آنتریکش انسندھان سنگٹھن اس رو کے پورو پرمکھ کے رادہ کرشنن کی ادھکشتہ میں سات سے دسیہ پینل کا گٹھن کیا تھا اس سمیتی کو دو مہینے کے بھیتر اپنے ریپورٹ سوپنی ہے تاکہ جن سدھاروں کی سفارش کی جائے انہیں اگلے پریقشہ چکر تک لاغو کیا جا سکے اور آپ کو بتا دیں کہ دلی کے مکہ منتری اروند کجریوال نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے انہوں نے دلی ہائی کورٹ دوارہ ان کی زبانت پر لگائی گئی روک کے خلاف سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی ہے کیجریوال کے وکیلوں نے آج صبح سنوائی کی اپیل کی ہے گرووار کو ٹرائل کورٹ میں ویکیشن جیج نیائے بندو نے دونوں پکشوں کی دلیل سننے کے بعد مکہ منتری کیجریوال کو نیامیت زمانت دے دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک لاکھ کے مچلکے پر زمانت پر رہا ہو سکتے ہیں وہیں پرورتن ندشالے نے کورٹ کے اس فیصلے کا لگاتار ویروت کیا ای ڈی نے شکروبار صبح ہی دلی ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو چنواتی دی تھی دلی ہائی کورٹ نے زمانت دینے کے نیچلی عدالت کے آدیش پر انترم روک لگا دی تھی اور فیصلے کو سرکشت رکھا ہے کیندری سواست منتری جی پی نڈا آج راجدھانی دائی دلی میں ڈائریا روکو ابھیان دوہزار چوبس کی شروعات کریں گے اس موقع پر ان کے ساتھ سواستر راجی منتری انوپریہ پٹیل اور پتاپراو گنپتراو جادھا بھی اپاستیت رہیں گے اس ابھیان کا مکہ دیش تیور دست روگوں کی کارن ہونے والی موتوں کو شوننے کرنا ہے اور کیندری خان منترالے آج راشتری راجدھانی میں مہتوپونڈ اور رنڈی تک کھنیج بلوکوں کی نیلامی کے چوتھے چرن کی شروعات کرنے جا رہا ہے کیندری کوئلا اور خان منتری جی کشن ریڈی اور راج منتری ستیش چندر دوے نئی دلی کے سی جیو کامپلیکس ستھیتسکوپ کورننشن سینٹر میں اس چرن کا ادھخارٹن کریں گے سرکار نے اب تک چودہ راجیوں اور کیندری شاہ ستھ پردیشوں میں 38 مہتوپونڈ اور رنڈی تک کھنیج بلوکوں کی نیلامی کھڑتے ہوئے تین چرنوں کی شروعات کی ہے اس کارکرم کے دوران 29 نومبر 2023 کو شروع کی گئی پہلے شرنکھلا کے پسندیدہ بولی داتاؤں کی گھوشرا کی جائے گی مہتوپونڈ کھنیج دیش کے آرثک وکاس اور کھنیج سرکشہ دونوں کے لیے آوشک ہیں آندھر پردیش کے نئی سرکار کی پہلی کیبنٹ کی بیٹھک آج ہو رہی ہے مکہ منتری این چندربابو نائیڈو کی نیتریت ووالی نوگتھت سرکار کی پہلی کیبنٹ بیٹھک آج صبح دس بجے گنٹور زلے کے ویلگاپورڈی میں سچوالے کے پرثم بلوک میں آئیوجت ہونے والی ہے منتری بندل دوارہ چندربابو نائیڈو دوارہ ہستاک شریت پہلی پانچ فائلوں کو انمودت کیے جانے کی سمبھابنا ہے جو چناوی گوشلہ پتر کے بھاگ کے روپ میں کیے گئے وادوں سے سمبندھت ہے جس میں ایک وشال ڈی ایس سی کے لیے آہی سوچنا ساما جیب سورکشہ پینشن کو تین ہزار روپے سے بڑھا کر چار ہزار روپے کرنا اے بھی بھومی سوامت و آدھنیم کو واپس لینا انہ کینٹیروں کو پنرجیویت کرنا اور کوشل جنگڑنا شروع کرنا شامل ہے سچوالے کے سوتروں کے انسار سرکار کچھ کلیار کاری یوجناوں کے نام بدلنے پر وچار کر رہی ہے اور سمبندھت پرستابوں کو منتری منڈل دوارہ انمودت کیے جانے کی بھی سمبھابنا ہے بات کریں موسم کی تو دیش کے کئی حصوں میں مونسون پورو بارش ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی مونسون نے ایک بار پھر سے رفتار پکڑ لی ہے ڈلی، اوترپردیش، بیہار، مدیپردیش، پنجاب، حریانہ، اوڈیشہ، بنگال، مہاراشتر ان راجیوں میں لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے بنگال، اوڈیشہ، بیہار میں مونسون کی انٹری ہو چکی ہے تو وہیں اوترپردیش میں پری مونسون کی بارش شروع ہوئی ہے آج اوترپردیش کے کئی زلوں میں بارش ہونے کی سمبھابنا ہے مونسون نے کل آدھے مدیپردیش اور پورے چھتزگڑ کو کور کر لیا ہے وہی مونسون گجرات کے دکشڑی حصے میں تھوڑا اوپر بڑھا ہے موسم ویبھاگ کے انصار اگلے تین چار دن میں مونسون گجرات کے آدھے سے زیادہ حصے کو کور کر لے گا موسم ویبھاگ نے آج کرناٹر کو کیرل میں بارش کا ریڈ الارٹ اور آنیبان اور نکوبار گوبا مہاراشتر پششمی مدیپردیش گجرات تبلناڑ اور پڑڈوچیری اوپ ہمالے پششمی بنگال اور سککم مڑیپور مگھالے اصم ناغالین مزورم تریپورا میں بارش کا اورنج الارٹ جاری کیا ہے ڈلی انسی آر کو لے کر موسم ویبھاگ کا نمان ہے کہ لگاتار بادلوں کی آواج آہی اور ہلکی بوندہ باندی کے قارن موسم سامان نے بنا رہے گا اور اب اگلی حبر کروک کرتے ہیں ایک اور جہاں پیپر لیگ کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں تو وہی دوسری اور یوپی میں سرکار کے ساتھ ساتھ پولیس پرشوی آسن نے بھی اس پر لگام لگانے کے لیے اپنی کمر کسلی ہے پولیس پیپر لیگ کرنے والی گینگ کا پردہ فاش کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے اور ایسا ہی ایک معاملہ اتر پردیش لوگ سے بھائیو کی گیارہ فروری کو ہوئی سمیقشہ ادھکاری اور سہائیک سمیقشہ ادھکاری پرام بھیک کا پریقشہ دوزار تیس سے جڑا ہوا ہے جس کا پریشن پتر لیگ کروانے والے گینگ کے چھے انیس دادستیوں کو یوپی پولیس نے گرفتار کیا ہے اس معاملے میں پہلے بھی دس لوگوں کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں ٹیکنیکل انٹیلیجنس تتہا اب تک گرفتار کیے گئے ابھیقتوں سے پوچھتاچ میں سمیقشہ ادھکاری پریچھا دوزار تیس کا پیپر لیگ کرانے والے گینگ کا انعورن یوپی ایس کی ایف دورہ کیا گیا ہے دن آنگ تیس جون کو پریاغ راج سے چھا ابھیقتوں گرفتار کیا گیا ہے اس میں پورو میں دس ابھیقتوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے آج گرفتار کیے گئے ابھیقتوں سے پوچھتاچ میں یہ حقیات ہوا کہ اکت پریچھا کے پرشن پتر کو دو طریقے سے آؤٹ کرائے گیا ہے پرتی عبیتی بارہ بارہ لاکھ روپے میں سول پرشن پتر پڑھوائے جانے کا سوڈا تیہ کیا گیا تھا بیسپ جونسن گرل سکول پریاغ راج کے پرابندک کی بھومی کا کے سمبند میں جہاں چھانبین کی جا رہی ہے اور ایک جولائی سے لاغو ہونے جا رہے نئے کانونوں میں بھگوڑے اپرادیوں پر نکیل کسنے کی ویوستہ کی گئی ہے اب گھوشت اپرادیوں کی گیر موجودتی میں بھی مقدمہ چل سکے گا اور پیڑت کو نیائے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا گھوشت اپرادیوں کو لے کر کیا کہتی ہے بھارتیے نیائے سہتہ دیکھئے اس ریپورٹ میں یہاں اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ اپرادیوں کے پکڑ میں نہ آنے سے نیائے پرکریہ بادیت ہوتی تھی لیکن بھارتیے نیائے سہتہ نے اس مشکل کا حل ڈھونڈ لیا ہے اور نئے کانون میں بھگوڑے اپرادیوں پر نکیل کسنے کے لیے سخت پرابدھان رکھے گئے ہیں اب فرار اپرادی کے پکڑ میں نہ آنے سے نیائے کی پرکریہ رکے گی نہیں فرار اپرادی کی غیر موجودگی میں کوٹ میں ٹرائل بھی ہو سکے گا اب تک کسی بھی اپرادی یا آروپی پر ٹرائل تب ہی شروع ہوتا تھا جب وہ عدالت میں موجود ہو لیکن اب فرار گھوشت اپرادی کے بغیر بھی مقدمہ چل سکے گا یعنی کوٹ میں کارروائی رکے گی نہیں فرار آروپی پر آروپ تیہ ہونے کے تین مہینے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا سی آر پی سی کے تحت 19 اپرادھوں میں ہی بھگوڑا گھوشت کیے جانے کا پرادھان تھا لیکن اب 120 اپرادھوں میں بھگوڑا گھوشت کرنے کا پرادھان کیا گیا ہے 10 سال یا اس سے ادھک آجیون کاراواس یا موت کی سزا والے اپرادھوں میں فرار ویکتی کو گھوشت اپرادھی گھوشت کیا جائے گا گھوشت اپرادھیوں کے لیے بھارت کے باہر اسطحط ان کی سمپتی کی پہچان کرکی اور زپتی کے لیے ایک نیا پرادھان بنایا گیا ہے گھوشت اپرادھیوں کی سمپتی کی کورکی بھی ہم نے یہاں پر پرادھان کر دیا مانے ور کوئی اپرادھی نیای کی سرن میں آتا ہی نہیں بھاگ جائے گا اور سالوں سالوں تک کیس لمبیت رہیں گے کیس تو چلیں گے اس کی انوپس مگر اس کی سمپتی کی کورکی بھی کی جائے گے پہلے کیول 19 اپرادھوں میں ہی بھگوڑے گھوشت کر سکتے ہیں تھے اس سے پہلے صرف دیش میں ہی فرار اپرادھیوں کی سمپتی کے پہچان کورکی اور زپتی کے لیے پرادھان تھا ایسے میں دیش میں اپرادھ کاریت کر فرار ہونے والے اور ویدیشوں میں سمپتی ارجت کرنے والوں پر بھی نکیل کسی جا سکے گی گھوشت اپرادھیوں کے بغیر ٹرائل ہونے سے پیڑت اور سماج کو نیای کے لیے انتظار نہیں کرنا ہوگا بیورو رپورٹ ڈی ڈی نیوز رکیں گے ایک چھوٹ سے بریک کے لیے بریک کے اس پار خبروں کا یہ سفر جاری رہے گا آپ دیکھتے رہے ڈی ڈی نیوز باو بھا جی باو بھا جی کو فیوریٹ بناتا ہے ایم ڈی ایچ باو بھا جی مسالہ ایم ڈی ایچ باو بھا جی مسالہ مڈی ایچ بنای بھا جی لاجوا ایم ڈی ایچ موسیقی لنگر اور سامدائک رسوئی ستھاپت کی جا رہی ہے یہاں پر تیر تیاتریوں کو چوبی سو گھنٹے مفت بھوجن کے سوویدھاؤ پلپت رہے گی اس کے علاوہ آوشک سوویدھاؤں کے ساتھ آئیستھائی آواز پردان کرنے کے لیے تمبو بھی ستھاپت کیے گئے ہیں 29 جون کا ہم نظار کر رہے ہیں دور دور سے تیاریاں چل رہے ہیں ہم بیاتریوں کا انجار کر رہے ہیں ان کی سیوہ میں لگے پڑے ہیں بھوکے پیاسے یہاں پر تیاریاں کروا رہے ہیں گھر سے بہت دور آ کے ہم شیبگوری سیوہ دلی تیرنگے والے بندارے کے سیوہ دار ہیں ہم سولہ جون سے یہاں پر بالٹال پر آئے ہوئے بندارے کی سیوہ تیاریاں جو روشورو سے چل رہی ہیں سب بندارے والے تین شن کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جو ہے ہم 29 جون کا بیٹ کر رہے ہیں کہ کم 29 جون آئے اور بولے بابا کے جو بھکت آنے والے ہیں ہم ان کی سیوہ میں تت پر کھڑے ہیں اور یہاں کے پرشاہ سن سے بھی ہمیں سب کو کافی زیادہ سپورٹ مل رہا ہے ہم ان کے والے بندارے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور 29 جون کا انتیار کر رہے ہیں ہم 29 جون کا بولے کے وقت سبھی یہاں سرزالو آئے ہیں اور ہم ان کی سیوہ کریں اور یہ بندارے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور سنگ طرف امیرات کی آدھیکاری کیاترہ پر گئے ودیش منتری ڈاکٹر ایس جنشنکر نے ابودھابی میں یو اے ای کے ودیش منتری شیخ عبداللہ بن ساید الناحیان سے ملاقات کی ڈاکٹر جنشنکر نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ اس ملاقات کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ ویعاپک رنے تک ساجداری کے ساتھ ساتھ کشتری ہے اور ویشوک وکاس سے سمبند کئی مدنوں پر چرچہ ہوئی روس کے داگستان کے دو شہروں میں ہوئے حملوں میں کم سے کم پندرہ لوگ مارے گئے ہیں اور کئی انہیں لوگ خائل ہوئے ہیں روس کی جانت سمیتی نے کہا ہے کہ اس نے حملے کی جانت شروع کر دی ہے یہ حملے درپینٹ اور مکھچ کالا شہروں میں چرچوں پر آرتنہ ستھلوں اور پولس چوکی پر ہوئے ہیں جانش ندیدے شالے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گھٹنا کی سبھی پارستتیوں اور آتنکوادی حملوں میں شامل لوگوں کا پتہ لگایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی اسثانی ادھکاریوں کے انصار ملتکوں میں سات ادھکاری ایک پادری اور ایک چرچ سرکشاگوال شامل ہیں روسی سمچار ایجنسی ٹی ای ایسس کے انصار چار آتنکوادی بھی مارے گئے ہیں تاگستان پبلک مانیٹرنگ کمیشن کے ادھیکش شامیل خادولیو کے انصار فادر نکولے کی ڈربینٹ کے چرچ میں ہتیا کر دی گئی آتنکیوں نے ان کا گلہ کار دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ چرچ میں کیبل پسٹل سے لیس ایک سرکشاگارڈ کو گولی مار دی گئی تاگستان آنٹریک ماملوں کے منترالے کے انصار مارے گئے ادھکاریوں میں سے ایک پولیس بیبھاگ کے پرموک مابلودین خیدرین بی ایچ تھے اس بیچ ڈربینٹ میں ایک پرارتنہ سبھا میں آگ لگا دی گئی وہیں مرکھرشکالہ میں ایک پرارتنہ سبھا اور ایک پولیس چوکی بھی آگ کی چپیٹ میں آگئی تھی اور سعودی عرب میں حج یاترہ کے دوران اب تک ایک ہزار تین سو ایک حج یاتریوں کی موت ہو گئی ہے سعودی عرب کے سواست منتری فہاد عل جلاجیل نے کہا ہے کہ یہ موتیں حاجیوں دوارہ بینا کسی آشری یا سویدھا کے سیدھے سورے کے پرکاش میں لمبی دوری تک پیدل چلنے کے کارن ہوئی مرتکوں میں کئی بزرگ اور پرانی بیماریوں سے پیڑیت لوگ بھی شامل ہیں مرنے والوں میں سے تیراسی پرتشت لوگ ایسے تھے جنہیں حج یاترہ کرنے کی آنمتی نہیں تھی اور سومالیا کی راجتھانی مگدیشو میں بھاری ورشہ کے قارن آئی اچانک بار سے جن جیون پر بھاوت ہوا ہے بھاری ورشہ کے قارن کئی جگہوں پر گھٹنوں تک پانی جم گیا جس کے قارن لوگوں کو آواجاہی بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا بھاری بارش کے قارن کئی سمپتیوں اور انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے جلوائیو پریورتن کے قارن اس طرح کی بار کی سنخیہ حال کے دنوں میں کافی بڑھی ہے اسرائیل کے پردارمندری بینجامن نتین یاہو نے کہا ہے کہ گازہ پٹی میں حماس کے خلاف بھی شر لڑائی کا دور اب ختم ہونے والا ہے لیکن یہ یدھ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اسلامی سموہ فلسطینی کشیتر پر اپنا نیان پرن نہیں چھوڑتا ہے نتین یاہو نے کہا کہ گازہ میں بھی شر لڑائی ختم ہونے کے بعد اسرائیل لیبنان کے ساتھ اتری سیمہ پر اور ادھک سینہ تینات کر سکے گا جہاں ایران سمرتے تھزباللہ کے ساتھ لڑائی بڑھ گئی ہے نتین یاہو نے اسرائیل کے چینل چودہ کو دیئے کہ ایک ساکشاتکار میں کہا کہ تیور لڑائی ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس سینہ کے ایک حصے کو اتر کیوں لے جانے کی سمباب نہ ہوگی اور وہ ایسا کریں گے اور بات کریں کھیلوں کی تو ٹی ٹوینٹی کرکٹ ویشوے کپ میں سمباب کو بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم آمنے سامنے ہوں گی افغانستان کے ہاتھوں ہارنے کے بعد یہ میچ آسٹریلیا کے لیے بہت مہت پون ہو گیا ہے اس میچ میں ملی جیت کے ساتھ بھارت یہ ٹیم گروپ میں شیرش پر رہتے ہوئے سین فائنل میں جگہ بنا لے گی وہیں اس میچ میں ملی ہار آسٹریلیا کا ابھیان سماپت کر سکتی ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ویشوے کپ میں سمباب کو سپر ایٹ کے اپنے تیسرے مقابلے میں بھارت کا سامنہ آسٹریلیا سے ہوگا بھارت کے پاس یہ میچ جیت کر آسٹریلیا کو پرتیوگیتہ سے باہر کرنے کا موقع ہے اس میچ میں جیت درش کرتے ہی بھارتی تیم سیمی فائنل میں جگہ بنا لے گی وہیں آسٹریلیا پرتیوگیتہ سے باہر ہو سکتی ہے آسٹریلیا کو افغانستان کے خلاف آپ پرتیاشت ہار کا سامنہ کرنا پڑا تھا جس کے بعد آسٹریلیا کے لیے یہ میچ کرو یا مرو کا مقابلہ بن گیا ہے آسٹریلیا کا سیمی فائنل میں پہنچنا اب صرف ان کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا ہے سومبھار کی رات کو افغانستان اور بانگلہ دیش آمنے سامنے ہوں گے اور اس میچ کا پریڈام تیہ کرے گا کہ اس گروپ سے سیمی فائنل میں جانے والی دوسری ٹیم کون سی ہوگی آسٹریلیا کے خلاف جیت کے ساتھ بھارت کا گروپ میں شیرش پر رہنا تہہ ہو جائے گا بھارتیہ ٹیم کو پچھلے کچھ آئی سی سی ایونٹس میں آسٹریلیا کے خلاف اہم مقابلوں میں ہار جھلنی پڑی ہے اور یہ میچ بھارت کے پاس اس کا بدلہ لینے کا ایک اچھا موقع ہے بھارتیہ ٹیم موجودہ وشو کپ میں شاندان فارم میں نظر آ رہی ہے سپر ایڈ میں بھارت نے افغانستان اور بانگلہ دیش کو ماند دینے میں کامیابی پائی ہے ہاردک پانڈیا کے بلے اور گین سے شاندار آل راؤنٹ پردرشن بھارتیہ مینجمنٹ کے لیے رہت کی بات ہے کلدیب یادب نے بھی اپنی شاندار گین بازی سے پربھاوت کیا ہے ویستکاری کرم اور لگتار یاترہ کے باوجود ٹیم مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کو روٹیٹ نہیں کیا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ یہ مقابلہ سینٹلوشیا کے دیرن سیمی کرکٹ اسٹیڈیا میں کھلا جائے گا یہ اس میدان پر ہونے والا دوسرا ڈے میچ ہوگا اس میدان پر ڈے نائٹ میچ میں ہائی سکورنگ مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں دھیمی گتی کے گیند بازوں کو مدد مل سکتی ہے وہیں آسٹریلیا کے سامنے کئی طرح کی پریشانیاں ہیں افغانستان کے سامنے ٹیم کے بلے بازوں نے نیراش کیا تھا وہیں ٹیم کی فیلڈنگ بھی کافی خراب رہی تھی دونوں ٹیموں کے ٹی ٹوینٹی ریکارڈز کو دیکھیں تو بھارت کا پرڑا بھاری دیکھتا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کل 31 ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گئے ہیں ان میں 19 میں بھارت نے جیت درج کی ہے وہیں 11 آسٹریلیا کے نام رہے ہیں ایک میچ بے نتیجہ رہا بھارت اور آسٹریلیا کے مقابلوں میں ہمیشہ ہی مضبوط پرتی دون دیتا دیکھنے کو ملتی ہے حالکہ اس بار آسٹریلیا کے سامنے بڑی بریشانی ہے کیونکہ اس میچ میں ہار ٹونیمنٹ میں ان کا ابھیان سماپت کر سکتی ہے انڈیا آسٹریلیا کا سپر ایڈ کا مائچ سینٹ لوسیا کے گراؤنڈ میں ہونے والا ہے اور اس میچ کو لے کے لوگوں میں جوش اور کروش بہت زیادہ ہے بھارت کی کوشش یہ رہی گی کہ ان کی جو وجہی ابھیان ہے اس میں کوئی لکاوٹ نہ رہے اور وہ اپنا وجہ ابھیان آگے بڑھائے ابھی تک انڈیا آسٹریلیا کے بیچ قریب اکتیس ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گئے ہیں اس میں بھارت نے 19 میں جیت حاصل کیا اور یہ جو جیت کا سفر ہے وہ اس میچ میں بھی جاری رکھنا چاہے گے وہی آسٹریلیا کے لیے یہ کرو اور مرو کستیتی ہے سوپر ایڈ سے اگر سیمی فائنل جانا ہے تو بھارت کے خلاف ان کو امدہ پردرشن کرنی کی ضرورت ہے کیا پسر ایڈ سے ایڈ سے ایڈ کے ساتھ میں تاپوچھ پٹا چاریا دور ترشن سماچار سینلوشیا اور افغانستان کی آسٹریلیا پر جیت کے بعد دروپ ون کا سوپر آٹ کا سمی کرن بہت دلچسپ ہو چلا ہے اور ایسے بھی سیمی فائنل کی کیا کچھ گڑیت بن رہی ہے اس گروپ سے اس پر پیش کرتی ہماری سمباداتا تپس بھٹا چاریا کی یہ ریپورٹ دیکھئے آسٹریلیا پر افغانستان کی اپرتاشت جیت کے ساتھ تی ٹوینٹی ویشو کپ کے سوپر ایڈ سٹیج میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں گروپ ون سے ٹیموں کے کوالیفائی کنڈے کی کیا تصویر سامنے آتی ہے اگر آسٹریلیا اور افغانستان دونوں اپنے میٹ جیت لیتے ہیں تو ستیتی کافی مزیدار ہو جائے گی تینوں ٹیموں کے چار چار انکھ ہو جائیں گے پہلی ستیتی آسٹریلیا کی ٹیم اگر صرف ایک رن سے بھی جیت درش کرتی ہے تو افغانستان کو نیٹ رن ریٹ کے آدھار پر آگے نکلنے کے لیے بانگلہ دیش کو چھتیس رن سے ہرانا ہوگا بھائی اگر آسٹریلیا کی ٹیم انتین گیند پر میٹ جیتی ہے تو افغانستان کو دیا ہوا لکش پندرہ دشم لگ چار اوور یا اس سے جلدی حاصل کرنا ہوگا برشت پہلی پاری کا سکور ایک سو ساٹھ ہو بھارت کا نیٹ رن ریٹ 2.425 ہے اور ایسے میں بھارتیے ٹیم سورکشت نظر آ رہی ہے حالانکہ اگر آسٹریلیا اور آفغانستان دونوں ہی بڑی جیت درش کرتے ہیں تو ستیتی پلٹ بھی سکتی ہے آسٹریلیا کو بھارت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے 41 رن سے جیت درش کرنی ہوگی افغانستان کو بھارت سے آگے نکلنے کے لیے باملہ دیش پر کم سے کم 83 رن سے جیت درش کرنی ہوگی دوسری ستیتی اگر بھارت اور باملہ دیش دونوں جیت جاتے ہیں تو بھارت کے چھے انکھ ہوں گے اور اس کے ساتھ وہ گروپ کو ٹاپ کرے گا باقی تینوں ٹیم میں دو دو انکھ لے کے رہیں گے اس گروپ میں اور نیٹ رن ریٹ سے ہی فیصلہ ہوگا کہ گروپ کی دوسری ٹیم سیمی فائنل میں کون ہوگی آسٹریلیا کا نیٹ رن ریٹ فیلہال 0.2-2-3 ہے اور اگر آفغانستان ایک رن سے بھی میچ ہارتی ہے تو آسٹریلیا کے 31 رن سے ہارنے کی ستیتی میں ہی ان کا نیٹ رن ریٹ آفغانستان سے کم ہوگا وہی بانگلہ دیش کو کوالیفائی کرنے کے لیے انہیں 31 رن سے جیت درش کرنی ہوگی وہی امید کرنی ہوگی کہ آسٹریلیا کم سے کم 55 رن سے ہارے تب جا کے بانگلہ دیش آگے بڑھ پائے گا 3-3 steam اگر آسٹریلیا اور بانگلہ دیش دونوں جیت درش کرتے تو بھارت اور آسٹریلیا چار چار انگ کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے اور آفغانستان اور بانگلہ دیش کے خاتے میں صرف دو ہی انگ رہ جائیں گے 4-4 steam اگر بھارت اور آفغانستان جیت درش کرتے ہیں تو دونوں ہی تیمیں سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے بھارت کے خاتے میں چھے انکھ ہوں گے اور افغانستان کے خاتے میں چار انکھ ہوں گے لیکن نیٹ رنڈریٹ ضرور مانے رکھے گا سوپر ایٹ سٹیج میں گروپ ایک کے دونوں مقابلے بہت رومانچک ہونے کی ممید ہے اور ہر ٹیم کے لیے کافی کچھ دعو پہ لگا ہوا ہے اور ایسے میں دیکھنا روچک ہوگا کہ کون سی ٹیم سے ہی فانل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹر میں فیلحال اتنا ہی ڈیڈی نیوز پر خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے آپ دیکھتے رہے یہ ڈیڈی نیوز نمسکار